پاکستانی ٹیم بڑے بڑے لڑکے لے کر آتی ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار کر چلی جاتی ہے وہی رودات انڈیا کی دوبارہ سننے کو ملے گی اگر انڈیا جیت گیا تو بلے بلے کہیں گے کہ ہم نے ان کے بڑے لڑکوں کو بھی ہرا دیا اور اگر پاکستان جیت جاتا ہے تو پھر سے وہی رونا شروع جائے گا کہ وہ بڑے لڑکے لے کر آئے تھے جی ہاں پاکستان نے امرڈنگ ایشیا کپ کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اور اس بار ٹیم کی قیادت محمد حارس کریں گے جو کہ ابھی ابھی شادی کے بندن میں بندے ہیں اس کے علاوہ اب تو سمد ہوں گے ہمارے پاس جو کہ ایک بہت اچھے بیٹس پین ہیں اور ایک پیور میڈل آرڈر کے روپ میں سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس احمد دانیال ہوں گے اور عرفات منحاز عرفات منحاز جو کہ ایک بہت اچھے سپنر ہیں اور بہت اچھے کھیل بھی لیتے ہیں تو میں کہوں گا کہ عرفات منحاز کی شکل میں پاکستان کو ایک اچھا آرڈر ملا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس حیدر علی ہوں گے اب حیدر علی پہ کافی واویلہ ما سکتا ہے کہ ایک ایسا لڑکا جو پاکستانی ٹیم میں کھیل رہا ہے وہ امرڈنگ ایشیا کپ میں کیسے آ سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس حسیب اللہ ہوں گے اور مہران ممتاز اس پن میں طاقت دینے کے لیے ان کو شامل کیا گیا ہے یہ مہران ممتاز وہی ہیں جنہوں نے پچھلے امرڈنگ ایشیا کپ میں انڈیا کی وکٹے اڑائی تھی اس کے علاوہ ہمارے پاس ابباس آفریدی ہوں گے اور اس پہ بھی کافی شور ما سکتا ہے کہ ایک ایسا لڑکا جو پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ٹیم میں بالنگ کروا رہا ہے وہ امرڈنگ ایشیا کپ کھیلنے آ رہا ہے اس کے علاوہ شانواز دھانی بھی ٹیم میں شامل ہیں لیکن جب سے بابر آزم نے شانواز دھانی کو چوکے مانے تو انڈیا نے ایک شانواز دھانی کو ایک ہلکہ لینا شروع کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ شانواز دھانی پہ اتنا بحث و مباعثہ نہ ہو لیکن حیدر علی اور ابباس آفریدی پہ کافی واویلا مچے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس امران جونئر بھی ہیں اور امران جونئر جو کہ ہمارے پاس چیمپینز کپ میں اچھی پرفارمنس دکھانے والا بندہ ہے اس کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ امیر بن یوسف بھی شامل ہیں اور میں کہوں گا کہ امیر کے پاس ایک اچھا موقع ہے اپنے آپ کو منوانے کا کیونکہ ابھی جو ان کی پاکستان کپ میں پرفارمنس ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہی مایوس کل رہی ہے تو ان کے پاس ایک اچھا موقع ہے وہ اپنے آپ کو منوا سکے اس کے علاوہ اگر فاس بولر کی بات کی جائے تو ہمارے پاس موجود ہیں زمان خان زمان خان جن کو ہم یاد کرتے ہیں کہ آخری اوور کا ڈیفینڈر سپیشلسٹ وہ ہمارے پاس موجود ہے اور ایک بہت اچھے بولر ہیں بہت زبردست یورکر ڈالتے ہیں تو ہمارے پاس ایک زمان خان ہے اور دوسرا یاسر خان بھی شامل کیے گئے ہیں ٹیم میں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اس کپ کو ڈیفینڈ کر پاتا ہے یا نہیں یا کسی اور کے ہاتھ میں تھما کے آ جاتا ہے تو آپ بھی دیکھئے ہم بھی دیکھتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ